اور اسلام نے نائید کی ملک قیدا گیا اور اسلام الحمدللہ اس ملک نے اندر مسلمانہ لی زندگی نے اندر موجود ہے بقایا مسلمانہ لی اس ملک کی جسلام نہیں کہ اسلام نافذ ہو جا مسلمانہ لی زندگی جسلام ہے اور وہ اسلام نظر آنا کہ مسجد بھی زیادان مندرسی بھی زیادان علماء بھی زیادان افعاد بھی زیادان قرآن بھی زیادان دینی مدارس بھی بہت زیادان بہت کچھ ہے ساری چیزیں ہونے تو باوجود اسلام موجود ہے اور اسلام دسہ بھی وینا کتابی شکل اندر بھی اسلام موجود ہے قرآن حدیث بھی موجود ہے سب کچھ موجود ہے مگر سب تو بڑا نقصان جڑا مسلمان پر آبڑا کرنا کہ عملی زندگی قرآن والی حدیث والی صحابہ والی اللہ نے معبوب والی جلی دستی زندگی اس نتے مسلمان عمل کرنے سے تیار نہیں یاد رکھو کہ جس وقت تاکہ فتنے فساد نہ دور ہے اس دور نے اندر اپنے ایمان بچانا بہت مشکل ترین عمل ہے کہ اللہ نے رسول چودہ سو سال پہلے دستا کہ ایک دور ایجہ آسی کہ دین نے اتے چلنا اتنا مشکل ہوئی سی جس طرح عط نے اتے انگارہ رکھنا انگارہ رکھنا جس طرح مشکل ہے اس طرح دین نے اتے چلنا مشکل ہوئی سی ای او دور ہے چڑھا چودہ سو سال پہلے دستا کیا کہ ایک دور آسی اور دین تے چلنا کہہ جا جی نماز پڑھنی مشکل نہیں قرآن میں تلاوت کرنی مشکل نہیں روزہ رکھنا مشکل نہیں مسیطیاں اور مندرسے بڑھانے مشکل نہیں یہ آسان ان مندرسے بھی بڑھنے مسجدہ بھی بڑھنے لوگ نمازہ بھی پہ آنے سارے کام پہ ہونے یاد رکھیو دو چیزیں شریعت میں اندر احکام شریعت دو نے او دو کی ان ایک بندیاں نہ آگ کے تھے ایک اللہ نہ آگ کے اکی آقا ہنن حقوق اللہ اکی آقا ہنن حقوق العباد اس وقت حقوق اللہ مسلمان پہ ادا کرنا نمازہ پہ پڑھنے انتلاوت پہ کرنے زکاة پہ دینے سارے کام ہونے مگر حقوق العباد نویچ مسلمان ایک فیصد نہیں دو فیصد نہیں سو چو پچنویں فیصد ڈنڈی مارنا ہے اور ڈنڈی جس وقت حقوق اللہ باد ماری نہیں تا پھر جڑا حقوق اللہ نے ایک حقوق اللہ باد ڈنڈی مارنی نہیں بجاتو اللہ نے غزب اور اللہ نے پکڑ کلون نہیں بچا سکنے اور سنیوں گا حدیث چھے کہ کیامو دا تیارہ ہوسی اللہ نے معبوب فرمایا ترے رجسٹر ہوسن اللہ باقی یہ دالو تے ترے قسم رجسٹر پیس ہوسنے ایک او رجسٹر ہوسی جس نے اندر صاف کافرہ نے نا لکھے ہوسن ای او لوگ جنہ کلمہ نہیں پڑھا بس انہوں نے حساب کتاب تو ہونے ہی لگا انہوں نے حساب کی ہوئے انہوں نے کچھ نیک عمل ہی نہیں کیتا انہوں نے برائیہ ہی کیتیا ایک رجسٹر اپنا فیصل ہوئی سی کہ یہ شرک کرنے رہے ہیں یہ فلانے فلانے کام کرنے رہے ہیں انہوں نے سیٹھ زلاد ہوئی جہانوں میں جلسن دوہ ایک رجسٹر ہوئی سی جس نے اندر بندیاں نے آمال لکھے ہو سن اور اوہ اللہ نے متحلک ہو سن نماز روزہ حج زکاة اللہ پاک نے متحلک آمال ہو سن اس نے اندر بھی اگر رب چاہ سی کسی ڈنڈی ماری ہوئی نماز حج زکاة نے اندر اور جلے اللہ پاک نے حق ہو اگر ڈنڈی ماری ہوئی سی تو اس مسلمان نہ اللہ پاک فیصلہ کر سی اوہ کریم اور غفور الرحیم ہے اگر چاہ سی تو معاف کر دے سی اس نہیں مر دی اگر نہ چاہ سی پکڑ سی تا اس نہیں مر دی مگر ایک تریہ رجسٹر کھل سی تریہ رجسٹر کھل سی اور اس رجسٹر نے اندر جلی چیز لکھی ہو سی اوہ بندیاں نے حق ہو سن اور بندیاں نے حق جلے ہو سن اللہ کیام دے تیارے کسی کسی نہ حق مارا ہو سی اللہ پاک اس نہ بدلہ دلا سی یاد رکھو انسانہ کھلو اور جنات کھلو احساب کتاب اونا ڈنگرہ کھلو جانورہ کھلو چرین پرند کھلو اشراط الارض کھلو اللہ پاک کوئی حساب نہیں کرنا مگر کیام دے تیارے انصاف دسنیاں سے کہ اللہ کیسا انصاف اور عدل کرنے والا اللہ پاک دنیا دو بکریاں آپ جو لڑائی کی تی نے ایک بکری سنگھ والی آئی ایک بغیر سنگھ تو آئی دنیا جو سنگھ والی بکری بے سنگھی بکریاں مارا حالانکہ کیام دے تیارے ڈنگرہ نہ حساب کتاب نہیں چریند پرند نہ حساب نہیں مگر رب صرف اس واسے کہ دنیا پتہ لگ مجھے کہ میں کیسا انصاف کرنے والا کہ اللہ پاک اس بے سنگھی بکریاں روزے کیام سنگھ دے سی اور سنگھ دے لیے تو بات اللہ پاک آکسیز اس بکری کلو بدلہ چاگن جس دنیا تدہ سنگھ مارے آئے سوچ جنا ڈنگرہ نہ حساب نہیں اگر دنیا ایک بکری دوئی بکری نہ حق مارا ایک بکری دوئی بکری نہ ظلم کی تا جد بے سنگھی بکریاں سنگھ دے کے اس نہ کر اپیا ادھر کے لکے دے نا کہ میرے مسلمان آج تو اگر حق کے جو ڈنڈی مارنا پہ مسلمان نے اگر ماو پیو نہ حق ماری وے نہ اولاد نہ حق ماری وے نہ کاکے ماں میں نہ حق ماری وے نہ بیوی نہ حق ماری وے نہ گوڑ یا نہ حق ماری وے نہ آج کتنے حق کون مسلمان ہی سمجھا میں نماز پڑھ گی تھی بس میں مسلمانہ اے جے مسلمان صحابہ نہیں آئے اے جہ دین اللہ نے رسول نہیں دسا اصلا دو طرح نہ دین دسا گیا ای اللہ نہ حق ای بندہ نہ حق اور ای دسا گیا کہ اگر بندہ نہ حق مار کے آئے ہو نمازہ اڈوے سنے روزے اڈوے سنے سجدے کر کے متھ کالے کیتے نے یہ سب ضائع ہوئی سنے مسیطی آکت تاجدہ پڑھنیا ضائع ہوئی سنے قرآن یا تلاوتہ ضائع ہوئی سنے تبلیغ ضائع ہوئی سنے جہاد ضائع ہوئی سنے قرآن پڑھانا ضائع ہوئی سنے کیا ہوئی سنے بندہ حق منگ سی انصاف منگ سی انصاف بانا رب انتراضو رکھ سی ونظہ الموازین القسطہ لیوم القیامہ کیا مد تالے انصاف نہ تراضو رکھا ویسی اور کچھ ہو سی ایک ایک پل نہ ایک ایک لمح نہ اصحاب ہو سی اصحاب سے اللہ نے معبوب فرمایا اگر کسی آدمی دنیا نے اندر کسی نہیں ایک گٹ ایک بالش جسان ایک گٹ زمین دنیا اگر دبی ہوئی سنے اس نے قبضہ کیتا ہوتا اور اساں غصب کیتا ہوسی اس نے ہوتے جڑانا سب تے اٹھوان بانے کے بیگے ہو سی اور دو نمبریا کیتی ہو سن ای او آدمی ہو سی کہ اللہ پاک اکسی دنیا ایک گٹ دبائیہ آج ایک گٹ زمین نہ بدلہ دے اللہ میں کتھو دیوہ اوہ تا میں کامرے چھوڑ کے آ رہا اوہ تا میں حضرت چھوڑ کے آ رہا اوہ تا میں اپنے علاقے چھوڑ کے آ رہا اللہ پاک اکسی نہیں زمین تدہ دینی پیسی حق ادر ادا کرسے اللہ دیوہ کہ جا میرے گلتا زمین نہیں اللہ اکسی ایک زمین گٹ کھا دیا اور اتیس ست زمینہ نہ توک بڑھا کے اس مجرم نے گلت پا کہ اللہ اکسی چاہ اس زمینہ پھراہ اور اس زمینہ جہنم نے تیچ لاسو فرشتے شک شک کے لاسو نہ اسنی داڑی ویکی ویسی نہ اسنی پگڑی ویسی نہ اسنی بڑاپا ویکھا ویسی بس ای ویکھا ویسی ای اوہ مجرم ہے جس دنیا جا آپ نے پھراہو نہ حق مارے اللہ اکسی ونج اور زمینہ گلت پا کہ پھرا یہ ایک تیارہ نہیں دو تیارہ نہیں ترے تیارہ نہیں سالہ سال گزرے سو میرے مسلمانہ کامرے نے سن آج نکی جائی کارچ لگی اگ اس کے تو ایک میٹ آتھ نہیں رکھ سکنا ایک سیکنڈ رکھتا آتھ سننا ستن گناہ زیادہ اس اگ پھلو جڑی تیز اگ ہو سیا جڑی ایک ایک سیکنڈ اچ چالی چالی جلتہ سالسیا اگر برداش کرنی نے قوت ہے دیا یہ جسم نہ ہو سیا اوہ اتنا بڑا جسم ہو سیا اللہ نے معبوب فرمایا عوض نے پہاڑ کل وڑا ایک ایک داند ہو سی اللہ نے عذاب نہ کونہ برس سی جسم سڑوے سی پھجوے سی ریزہ ریزہ ہو سی ہڈیا نے اندر اگ برسی پھر ختم ہو سی آگسی اور جان چھٹ گئی ہے نہیں نہیں پھر حکم ہو سی دوبارہ بڑھاؤ جلد دوبارہ بڑھائی ویسی اور نکلنے ویسے کوئی دنیا نہ قانون نہیں جڑا اللہ نے یہ دالت ہے تو چلاوے یہ دنیا نے قانون ہے کون مارنے ہاں دونمری کرنے ہاں دنیا والے ہاں رشوت دے کے جان چھڑا گرنے ہاں اتھے رشوت نہیں چلنی ہاں اتھے وڑے وڑے صوبے دار وڑے وڑے جاگیردار وڑے وڑے خان ملک تھوڑے لہن اللہ لادی سی اس تیارے پتہ لکھ سیاں کہ مسلماناں حق میں ماریا تک کتنا نقصان کی تیا موقع ایوہ کہ حق ادا کر اگر کسی نہ حق پہ مارنا کاکے نئی مامے نئی ماؤ پیو نئی اس وقت معاشرین اندر سب کو وڑا گناہ بئی ہونا کہ ماؤ پیو نال بتر سلوک اولادہ پہ کرنیا ہو سکنا تسان کامریج کھرے لوگ ہونا میں تا جس پاسے بھی گیا رونا ہی سنا کہ ماؤ پہ او پہ رونے ماؤ پیو نہ حق آج اولادہ نہیں بتا ماؤ پیو نہ عطب اولادہ پر قصور کس نہ ماؤ پیو نہ بھی مگھل کر دینا اولاد نہ حق کی ہے اولاد پہلے میں ماؤ پہ اباد چن اولاد پہلے آئیے ماؤ پیو اس نے پیدائی اس تو بعد اس نے حقوق جڈنڈی ماری ہے ماؤ پیو اولادہ او درس نہ دیتا او را نہ دسی او طریقہ نہ دسا آج ماؤ دی پیو نہ جذبہ کیوے میں اس نے بھی گھل کر گنا کہ ماں پہ ہوئی چانے ساڑھی اولاد نہ مستقبل چنگا ہوگا جے میرا پتر چنگی زنگی گزارے کتنا گزار سی پنجا سال سو سال سوچ اگر آج پتریاں چنگی راہ نہ لائیا آج لوکہ کلو پچھو سو چو نڑینوے فیسد لوک آنین بچیاں بار ملک پہ جوان بچیاں میرے کلو لوگ دعوہ کرانین اے جا کوئی دعا نہیں کرانا کہ اللہ کرے میرا پتر نمازی بڑھے داڑی رکھے لیں تحجید گزار جس نے بھی فون آنین استاجی دعا کرو بار وڑھوانجے اتھو نکلے تو اتھے وڑھے اتھو نکلے تو اتھے بجھو ہوئے بس ای لوکہ تلو بے ای دعوہ کرانین اور اس وقت لالو جو دینین مولوی ہیں مولوی صاحب یہ ہزار روپے کہ ان تھے میرے ایسے دعا کریں میرے ایسے کیا تیرے ایسے کی دعا کریں میرے دو ہی پتروں نے ایک تبار پر مارنا اپنا سرون پر مارنا دوہ پتر کار بیٹھیا اچھا بار پتر چلا گیا پیس سے کمائی کی دیر ڈالر کو مائس پونڈ کو مائس آجی ریال کو مائس یورو کو مائس دینار درم کو مائس کچھ بھی سکے کو مائسی کامرے نے مسلمان کھاسو روٹی نہ سونا تا پھر بھی نہیں کھا سکنے ہو کھاسو روٹی ہو سکنا یہ روٹی بھی تیرے مقدر ریس نہ ہوئے کئی لوکہ نے پتر بار نہیں ہوئے تو روٹیاں ٹیم تے کھانیاں نصیب نہیں یہ ڈنگرہ لینہ نہیں زندگیہ اے جے لوگ تسی ویکسو جڑے نوک ریا تے وینین تے جے گروہ ڈنگرہ رلہ پانین نہ جب بس فٹو فٹ مو مارا آج ڈنگرہ اللہ کھاتا جی اے ہوگا جی لانج ٹیم لانج ٹیم کھلتے ہیں کھلتے ہیں ڈنگر کا دی ویکھنے نے حالہ رویج مانج کے ویکو یہ حالہ جی روٹی کھانے والا طبقہ جلعہ وینہ ہو تو ڈنگرہ اللہ کھاتا ہونا کہ پکھا ڈنگر جیسے نے اس نے سامنے ونڈا آنا یا اس نے سامنے پانی آنا او چھال مارنا اے جا ہی حساب بڑے ہیں حالہ یہ حال میں دعوت کرنے والے مسلمان کھانے والے مسلمان یہ کہہ جا رب رسول نے دشمنون کہ انہا نمازہ ضائع کر دین گیا تیڈے واسے انہا روٹی واسے حالہ میں پوچھنا سوٹ بوڑ پا کے کرسیتے بیٹھیں روٹی کھانے نہ عدو بنا نہیں پتا ڈنگر ڈنگر اولائے کا کل انہام بلہ ہم ازال ڈنگرہ اللہ نمونہ تسا مزہ حسی کہہ جا نظر آسی روٹی لگی یہ نہیں عزتنل کوئی مویاں گرکسی نہیں ٹیم ٹیبلے نہیں پہلا خود یہ دجالی لورہ دجالی اور دجال آدھ دجال اس اسے حقہ ویسی کہ وہ دو نمبر اسی توکھے بعد فرادی آج مسلمان بھی دجالہ آنڈے اسے کریکٹر کردار پہ ادا کرنا مسلمان لی زبان جو بھی سچ نہیں لکلنا کارڈ آیا میرے کل اتنے لکھیا کیے اسی فلانا حال لارنسبر حال فلانا اپنا جڑانا گوندل حال فلانا حال اٹو کالا اتنے ٹیم کی لکھے آج ترے بجے روٹی مل سی نے اور دس سو کسی حال ایک تسی روٹی کھانا ہے گا اور ترے بجے ملی نہیں ترے بجے روٹی کسی ہاں ملی ہے یہ اور کون یا سچ ہے یہ تسی بہت دس سو کون ہونا یا سچ ہونا کون ہونا یا سچ ہونا یہ جڑے حالا نویج لکھ کے پیجنین یہ اور سی مسلمان ونجھ لیا یہ اور ساڑے نا کون ہونا دس نے کوئی اور ٹیم انہا احساس نہیں ہونا میں ہی تاگل کر رہنے مسلمان ہو آج ساڑے جاہاں نہیں رہی اتھے روٹی آسے ٹیٹ پر آنے آسے پاوے اور ساری راتی کنجر نہ چاہیں ساری راتی بے غیر کی جو بے حیائی ہو یہ آج دیڑی والا بھی حالک بڑھ گیا بغیر دیڑی والا بھی حالک بڑھ گیا صرف ایک ٹیم نہیں روٹیاں سے اللہ تے اللہ نے رسول پہ خفو ہونا اسا اس لی پرواہ نہیں حالات چنگے مگنے اور دنے لکسون اللہ نے ترف ہو عذاب آسی مسلمان خود اپنی بیڑی نے اندر پہ وٹے پانا مسلمان حال نے اندر روٹی نے انتظام ہے روٹی کیتی کسے لوگ سارے چلے گئے کپڑے پا کے بندھنگے نمازہ نہ ٹیم آیا دیگر نہ ٹیم ہے روٹی لگی ہے کتنے مسلمان نماز پڑھ لیں کوئی نہیں اتھے مولویوں بھی خیال نہ آیا کہ اس پکے ہاں میں آکا اٹھوائے مسلمانوں ٹیٹھے بعد ہی پرساں ٹیم ہو گیا اثر نہیں نماز حالک پرساں نماز نہیں پڑھا رہی انہاں روٹی لوڑے انہاں نماز انہاں ٹیٹھے باسے نمازہ چھوڑیاں اللہ تے اللہ نے بندے نے ہاں کے نمازے ڈھاکے پاہے لیں اور پھر حالات چنگیں میرا پتر چنگا نہیں میری بیوی چنگی نہیں میرا افسر چنگا نہیں میرے حالات چنگیں حالات قدی چنگیں نہیں ہو سکنے حالات چنگیں اس وقت حسنی جس نے امام مادی آسی نے حالات چنگیں حسنی جس نے عیسیٰ علیہ السلام آسی نے عدل نہ دور دورہ حسنی نے اس پہلے تھا ہی بے حیائی بے غیرتی رہ بازار گرم حسن آج مسلمان نہیں سوچنا کارڈ نے اتھے لکھے یا پڑھنا کہ آج رات ہمارے گاؤں میں شادی ہے اس میں فلانا گویا آئے گا فلانا لچا اور لفنگا آئے گا وہ ڈانس پیش کرے گا اتھے روٹی کھانے ہیں میں نے ان کدھے ترہ ترہ کینٹر ٹڈیا سے کوئی لیٹ کرے کدھے کوئی خف ہویا اے تھے ان کدھے پانچ منٹ میں ہوتے چلنگے تھے باز جاتا ہوں نہیں کہا جو استاجی آیا آج دین نگل سننے آسے پندرہ میٹ میرے کل زیادہ نہیں دا میٹ میرے کل زیادہ نہیں میرا سر دکھنا میں مسیدیج بینہ تو میرا منافقہ لی کیفیت ہے کہ منافق مسیدیج بینہ تو تنگ ہونے یا مومن تو مسیدیج اے جایا اللہ نے معبوب نہ فرمانے کہ مومن مسیدیج اے جا جس طرح مچھی پانی جائے جساں مسیدیج بھی میرا پراوہ سکون نہ آیا ہی اس نے دنیا نہیں کوئی بھی جگہ جی نہیں اجدر سکون ملیا ہاں جی دنیا والے نسنن دنیا نے کمت و مسیدیج آؤ دو چار رکھاتا بڑا سکون ملے میں گل پہ کرنے کہ اولاد نہ حق کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمانے جے قادمی آگیا حضرت عمر پوچھا نہ کیوا اس آگا جی میرا نا انگارہ کی نا انگارہ میرا نا انگارہ اچھا جی پیورا نہ کیوا شولا پیورا نہ کیوا شولا خاندان کہڑا ہی خاندان ساڑا جی آگ والا اچھا جی خاندان قبیلہ پوچھا حضرت عمرہ کس بانج کر رہا تیرے کاراں آگ لگ گئیے جسے لگیا تو کار سڑےیا حضرت عمر نہ کھانی ہے کہ جنائے نہ فرق پہنا اج بچہ جملہ سلمان نہ کوئی نہیں رکھنا یوسف اور ابراہیم آدم اور عیسیٰ نہ کوئی نہیں رکھنا نبیہ نے پاک صاف نہ پوتر نہ اللہ نے معبوب نہ آج نارکسن انڈیا نے فلمان بدماشہ نے کرکٹال جلانک بے حیامہ نے جنا ملوکہ کوئی کرکٹ فیدہ نہیں گئتا فلمان بڑھا کے ملوکہ بے حیائی تعم کیتی گئی ہے چکلے تکھولے گئے بازاری عورتہ تہاندھا گیا مگر مسلمان نہ کوئی آخرتہ فیدہ نہیں ہویا آج فلم بیکنی ہے میرے کاروالی جلی کڑی اس فلمان وچ ہے اس نے نا چاہے ہندو آنا سکھا نا یہودیا نا ای نا او رکھنا پسند کرنے اور پھر پشن بھی نائے نا مانا تو دن سلیمان نام پسند نہ آیا اکتہی بڑھنے اولاد جمعی پیغمبر نائے تے نارک کسی اللہ نے ولی نائے تے نارک آج میرے مسلمانوں اس پاس غور نہیں آنے نوہ جا نا نوہ جا میں شاہی جی پونگاری گل کرنے ماں ایک آدمی پوچھا آقا جی کوئی قرآن میں اس آقا سلیمان فلانا 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 میں آقا جی یہ نا ہے جو میں تو ساں لکھ کے دینا آقا جی قرآنی میں آقا قرآنی نام جی میں آقا سلیمان جی یوسف عیسیٰ میں نا کرنے گیا علیہ مصطلات و سلام نبیہ نے کوئی نا یہ تا پرانے لوگ نا جی کوئی نوہ نا دسو میں آقا نوہ نا قرآنی فیرہون کی نام فیرہون حامان میں آقا ابو لاب یہ نوہ نا نہیں کسی نہیں رکھے تو رکھے نوہ نا ہی نہیں نوہ نا ای نہیں پرانے نا نبیہ نے نا پسند نہیں صحابی نے نا پسند نہیں آج رکھنے کی چاہی نوہ نا اچھا جنہ نے نوہ نا رکھنے نوہ نا سور ویکھا نہیں آجی جنہ رکھا شان تے فلانا تے فلانا تے وہ شان نہ پتر ہی بڑھ سیا نا وہ پھر خالد بن ولید نہ پتر نہیں بڑھ سکنا ابو بکر عمر عثمان و علی نہ غلام نہیں بڑھ سکنا نا ہے نا اثر ہو سیا آج میرے پھر آؤ مسئلہ ای وی کے اولاد پیدا ہونی ہے ای ماؤپی ہوا نہیں پتا کہ بانگ کیجی دینی چاہی نی کیڑے کرنے چاہ کامو طاقہ مگر ای ماؤپی ہوا پتہ ہونا لڑائیاں نہ ہیں تو پھوپی نہ رکھ سید طاقہ نہ رکھ سید ماما نہ رکھ سید چوہیس ہونی ہے پلانے جی پندرہ بندرت علینا نہ ہی چنگی نہیں لگنے پھر نتیجہ ہی نکلنا بچے نے ناوہ تو بعد جڑا اگلا کام کرنے بچے نے تربیہ ہو تو ماں پہ غلط کرنے نتیجہ اور قرآن جو بیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام اور بارہ پترون بعد روایات جانا چودہ پترون بعد جانا تیرہ پترون بنیامین بھی پترے یوسف بھی پترے اور بھی پترون اور قرآن جانا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا تو پہ وینے آئے تو وینے تو بعد دنیا تو رخصت ہو وینے تو پہلے اور دنیا تو رخصت ہو آج پہو رخصت آنا پترے ہیں ساتھ کہنا پترہ جی ابا اے جی گالنے نا فلانی جلی زمینہ سا نہیں مقابلہ کیتے یا تکیس گٹے یا پاوے آرہے یا اوکیس جڑانو ویکی پتر خیال کریں اگر میرا پترینہ تو انہا سنگھ لڑائی رکھیں سنگھ لڑائی رکھیں چھوڑنا نہیں یا تاکہ میں بھی ساری زنگی پر آئی دب کے گزار چھوڑی تجھ بھی دب کے گزار نہیں ہے چھوڑی نہیں پاوے پراہ مارے گئی نہیں پاوے کاکن پتر قتل ہو گئی نہیں سارے مارے ونجھوں تو دا اٹینشن کے نینی لوڑ نہیں تو جان چاہ دی نہیں جان چاہ دی نہیں مگر زمین نہ چھوڑیں پتر بھی اس نے طریقے تھے پتر بھی اوکلو ایک گناہ اگل اسنا بھی نتیجہ کی نکلنا جسے لے اولاد آئی سبک ماہ پہ پڑا سن آج اولادی تربیت غلط کرنے پھر آنے جی ساڑی مننے نہیں آؤ تربیت کرو حضرت یعقوب علیہ السلام علی کہ اپنے پتران پہ ٹھائیس جسے لے پتر آگئے کہ پتران کی وسیعت پہ ہونی ہے ای لیا کس پٹیا سبالیو حکومت سبالیو زمین جہدات سبالیو فلانے نہ تے فلانے نہ خیار رکھیو نہیں ای پہ پچھنا اپنے پترکلو آج سوال کرنا کی سوال ماتابدون ممبادی میرے بعد عبادت کس نہیں کرسو میرے بعد عبادت کس نہیں کرسو میرے بعد کس نے طریقے دے چلسو میرے بعد کسہ معبود مقصود مسجود بنسو یہ ایک پیو پہ اپنی اولادان وسیعت کرنا آج مسلمانی وسیعت کرنا نہیں کرنا مرڑی نہ ٹیم ہے کہ پتر ڈھاکو دو نمبر پتر فراڑی پتر اوگی کرنا کہ آخری ٹیم پیونہ آگیا پھر آوان ناؤ پینل چھے جہداد اتنی زیادہ آئی اگر تقسیم ہوئی تمہاتے ہیں ٹکڑا مل سی چلو اببا میرے کوئی فروٹ مگانوں نے آ اببا میرے کوئی چیزیں مگانے ہیں سارے کارہلہ مجھے پتہ کہ ابنے ہمیں چنگا لگنے ہیں سارے پتران اببا پہ مرنا اور کچھ نہیں ہو سکنا تھا یہ ظالم پتر موئی پیونہ آگوٹھے بنوانا موئی پیونہ آگوٹھا جی میرا پیونہ آگوٹھے لانے والے ہو یہ زمین تساہ سے اگے اگ 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 یہ اگ اپنے پیٹنج پاس ہو کسی مفتی عالم کو لو پوچھ کی نہیں ہو الحمدللہ اور پتہ کرا دیوی ہو جمعہ میدستی ہو کہ پینا تھے پیراوانے تھے کاکیاں ماما نے ہاک غصوب کر کے اس تھے رلے را کے تھے اس تھے کڑکا را کے تھے مکیہ پہ تننا ہی اندر کی پہ پہنا تو اندر کی پہ بہنا تیرا اولادہ اگ کھلانا پہ اولادہ حرام پہ توں کھلانا آج اس نے پرواہ ہی نہیں چپا اگتے وزنے آن چپا حضرتے لانا چانے آن ماہو پہ انہا حق کی ہے کہ اولاد تی تربیت چنگی کرون اولاد تی تربیت کوئی نہیں کی تھی دوئی جگہ قرآن کو لو پچھو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے پتریاں وسیعت کرنن نصیت کرنن سمجانن اور پتریاں کی اہنن یابنیہ اللہ نے عبادت کریں اس دنال کسی ہیں شریک نہ کریں یابنیہ اکم السلام وطور نماز پڑیں ای وسیعت تی نسیتہ قرآن ہے چون قرآن تا غلط نہیں نا میری گل ہو سکنا تسی رد کر دے استاجی پہ جاہنیا قرآن یا گلہ تا غلط نہیں ابراہیم علیہ السلام لکردار اپنے پترینے سامنے اور اپنے پترینے سمجانن پہے نصیتہ تی وسیتہ قرآن نے اندر اللہ پاک نقل کی تیان اج ماں پہ اس باتے توجہ نہیں دینا کہ اولادہ میں دین سکھاوا اولادنی اچھی تربیت کرا اولادہ دینہ لے پاسے آنا نہیں جی اولادہ کی کرنا جی جوپ ملوانجے نوکری ملوانجے اے در فسیا در فسیا پھر ماں پہو پریشان انہیں اور ای بھی قیامت یا نشانیان کے آخری دور آسے لوگ ماں پیوانال ماں تے پیو ماں تے پیو دو حسن انہنا لوگ کی کر سن فرمایا انہنا الائجہ کر سن جکرو نوکرانال کی طویلہ اج ماں پہو پر انہیں ماں پیوانال فرمانی ایک بہت بڑا گناہ نے حدیث جانا صحاب اتنا زیادہ کہ جس صبح صبح اپنے ماں پیوانال کی طویلہ مسکر آ پیا اور اس تو وڈہ ظالم کونوں سی ہوئے کہ جڑا اپنی ماں نے کریں نال کار بڑھا کے اپنی تریمتی نے آکھڑے تھے اپنی بیوی نے آکھڑے تھے اپنی معبوبہ نے آکھڑ دی ظالم عیدی نے تیارے بھی اپنے ماں پیوانے کار بنی ہوئے نا ماں پیواناں ویکھا نہیں چانا اس تو وڈہ بد بخط کونوں سی اور جس اپنی جنتہ چھوڑ دیتا اللہ نے معبوب فرمایا سنو ہر آدمی مرنے تو بہت سزا ملسی کیا متتہارے سزا ملسی اور ماں پیواناں جنالاں فرمان نے ای اتنا وڈہ مجرم اتنا وڈہ بد بخط ہے کہ اللہ پاک مرنے تو پہلے ایساں سزا دے سی پھر موت آسی اتھی کہ ناں جب ایک لو کامرل کوئی ہے جنالاں اس لیے جس ماں پیواناں تنگ کی تو ہوا تو خوش ہی نہیں زندگی تریمتینا لوگ گزارے نہیں اس نے اولاد میں پڑھا کراچی ڈی فیس ایک مسلمان اپنے ماں پی انہاں زیادتی کی تھی آئی ماں پی وہاں کرو بڑا پیچ کر دیا سے انہاں پیک مگی آئی دردرد پھرے آئے آج بھی ماں پہ پھرنیا نے آج بھی پیو چٹیاں داڑیاں والے تو چٹے والا آلے پر انہیں نتیجہ کی نکلا جس نے زیادتی کر رہا ایک دور گزر گیا اپنا نمبر آیا اپنا نمبر آیا پھر ہویا کیوے راتی ستا صبح ناشتہ کارا لے کل منگاس ناشتہ آیا اس آقم میں ہی نہیں کھانا اور کوئی بڑھا کے دیا ہو کارا لیا کہا اور کوئی نہیں تو تو میں میں ہویا جس سے لیکھ تو تو میں میں ہویا پتر اندر آئے آئیں پیوہ گیروان تو نب کے مار مار کے کرو بار کڑنے پتریاں نے کار گیا پتریاں بھی کرو کڑا اور وہ پھر کراچی صدر ریکل چوکش بے کہ پھیک مگنے پھیک مگنے اور اوہ حالت آئیے کہ میرے اللہ اس نے فالج پہ دیئے ہاتھ پیر ڈنگے ہو گئے پھر جس نے چوکش پیہ ہونے لگنے یا آدمی پیسے واوے یہاں کرے ہتھنا الماء کوئی پیسے نہیں لور میرے مو یہ جو لقمہ پاؤ میرے رب زبان بھی بند کر چھوڑی آئی اس ذلت اس مسلمانہ ملسی جڑا اج ماہو تی پیون الظلم پہ کرنا اج ماہو پیون پہ رونن حالانکہ ماہو پیون نے بارش فرمایا اگر سامنے ماہو پیون تو سا نہ بیٹھے مسکرا کے اگر انہ اج تریمتیاں تو مسکرا کے ملنا اج ماہو پیون ظالم سالنے ایسے تریمتین اچیا اچیا گھلہ کرنا اج تریمتیاں سنانا ماہو پیون سنانے ایسے تریمتیاں تیرے ایسے ہی آنسا تیرے ایسے ہوا آنسا تیرے ایسے ہیک انسا اور ظالم کتے سوچائی اج بیویاں ایسے تیرے کل بکوتے بڑی ماہو تیرے کل پنجاہ روپیہ نہیں اوپیہ نہیں ماہ کھنگونی دعائی لوڑے اج پنج ہٹے کٹے سنڈے پتر موجود ہون کہ ماہو دعائی آن کے دینے ایسے کوئی تیار نہیں ماہو رونیاں نپیہ نتیجہ کی پہنے کلنا ماہ جسے چول چانیے اور صحیح مسلم اچھ روایت کہ ایک عبادت گزار وڈیاں وڈیاں داڑیاں پگڑیاں دین نے ٹھیکے دار میں اونہ ٹھیکے دار امید سنا چانا خالی یہ جانا ٹھیکے داری تو سے ملی یہ مسیح تیجہ آنے لال اللہ خالی رادی نہیں انہیں جس کو انہ ماہ پہو خوا اس نے اللہ نہیں لانت اس نے رسول نہیں لانت اس نے فرشتے نہیں لانت اس نے کل مخلوق نہیں لانت یہ اللہ نے رسول دس قائن اج ماہ پہو رووے میں انہوں نے حال حوال نہیں پوچھنا اج ماہ پہو رووے میں انہوں نے نیڑے نہیں لگنا اج کی کرنے مسلمان میں تساہی گلتان سنانا کہ اج ہر جگہ یہ معاملہ بڑھیا پہ اس ساری زندگی کمائیاں کیتیا اولادہ سے بڑھائیا کالے وال چٹے کیتے اون موقع آیا کہ ماہ پہو انہیں خدمت کیتی منجا ای لوگ کی کرنے بازت اتیس مر خان جنہ کو دو ٹیٹڑیاں ہونین چار رپڑیاں کول آویں یعنی بدماشہ کول وہ ماہ پہو انہیں آپ پہ خدمت کرنے نوکر رکھنے آپ پہ رہنے اسلام آباد گرائج ماہ پہو پسڑنا جب ماہ پہو پہو پسڑنا انا سو بالو تسی نوکر کھانے بڑا سن اسلام آباد اپنی معبوبہ نار پہ رہنا اپنی بیوی نار پہ رہنا اس نے لسا محبت ہے ماہ پہو انہیں محبت پل گیا وہاں کیا لے کیا کتاب ہوں بڑا پہو بیٹھیا پتریں آنا پتور کندہ تکیوے اس آقا اببا کہاں بیٹھیا پھر آقا پتور کی بیٹھیا ماہ نظر سہی نہیں آنا کہاں بیٹھیا تری واری آقا پتور کی بیٹھیا اس آقا اببا مغز نہ کھا اببا مغز نہ کھا پھر جسے لے جاکا اس آقا پتور جسے لے نکہ یہ تو ہے بچپن لڑکپن تیرا نکہ زمانہ ہے دکی زندگی ہے اٹھ دا سالنا یا میں بھی ادھو رہی بیٹھیا اسی کندہ تک کہاں بیٹھیا تو تو میرے کل سو واری پچھے میں تا تانگنی ہوئے میں تا تدہ دست چھڑے ماہ رو کیا نہیں پترہ میں راتی تیرے پشاب تو تین میں راتی تیرے بستری تے پلیت سو رہے تو تا پاک جہدہ سرو آیا اور ظالم پتور تو آج دنیا نہیں خاطر میرے نل پہ زیادیا کرنا تو ماہ کرو کرنا چانا ماہ کیوں ہاں لوگا کرو کٹ دیتے ہیں دردر پر رولنے ہیں جس ماہ انہیں بددعا بددعا آسمانہ چیر کے اللہ نے ارشتوینی ہو سی اوہ اولاد کجے سکھی نہیں ہو سکنی انہیں اولادہ انہیں مخالف ہوئے سن آج یاد رکھیو ایک عالم واقعہ اپنی کتاب اجھ لکھا کہ میں ایک آدمیاں ویکھا بہاول پور نندر جس نے جسم میں کیڑے پہے ہیں کیڑے انہ ماہ اس آقا استاجی دعا کرو اللہ ماہ موت چاہ دے میں موت نہیں آنے انہ میں پوچھو ہے کیوہ کیوں بیماری آئیے اس آقا اور تک کج نہیں کیتا میں ظالم انہ گنہ گار اتھنان اپنی ماہ چپیڑ ماری ہے ماہ چپیڑ اور یہ کوئی تسنے بازی نہیں کوئی شولہ بیانی نہیں کوئی خطابت چرچہ کرنے سے نہیں کرنا انہ گنہ گار اکھنال ماما کٹڑے میں ویکھا نہیں ظالمان ماہ ماں کرو کٹڑے میں ویکھا آج ماہ پہ رونی ہے آج ازیانے ساڑھی چلو خیر جی ماہ پہ وہاں لڑائی ہو نہیں ہے نا میاں بیوی نہیں آ پہ تا پھر کی کرنا بیاں میاں بیوی نہیں سامنے بلکل اے جا سلنڈر ہووے نا کہ سلنے ماہ تے تریمت لڑنیا تے پھر اس طرح نہیں چلنی تریمتی تے تے وہاں کہ ماہ آنا امی تو ہی مویاں دھمہ دے امی تو ہی مویاں دھمہ دے امی تو ہی چپ کر چھوڑ اے نہیں چپ کرنی تو کر چھوڑ نتیجہ اے نکلنا کہ ماہ ساڑھے میں کئی واقعات سڑاں بھی رہا اور ویکھے بھی اور تاریخ نے اندر لکھا تاریخ نے اندر لکھیا ایک آدمی آنا کہ میں ایک آدمی آن بیکھا جس نہ ترنا تار انسان نہ اتنا تار کھوتے نہ شکل کھوتے ہیں گڑے معلومات کر لے تو پتہ لگائی ساملے کارج بگڑی ماہوے جڑی چرکھا قط کے مزوریہ کارک اس پتریاں وڈا کارکے بھی آیا اس پتر شراب نہ آ دییا اپنی ماہوہ چپیل ماریس اور پھر موت آ گئی موت تو بعد میرے رابوسنال ای معاملہ کی تا ایک آدمی لکھا مفتی عبدالرہو سکروی صاحب اپنی کتاب نے اندر بہت بڑے جید مفتندار علوم کراچی نے لیکن ان کے ایک آدمی ماہوہ آنے آ کہ ماہ میں منہ تیرا خدمت کوئی نہیں میں حج کرنا چاہنا ماہ کھا میں بڑی میں کتر تدا چھوڑا میرے کول کولوں سی خیر پترے نہیں منی آج کل بھی پترہ شوق ہونا بادلوں کہا جی ماہ پہ دین نے کم ہے تو پھر ہوا کوئی بھی نہیں روکنا ماہ پہ واقع نہیں اللہ لینا فرمانی کر پھر نہ مان ماہ پہ واقع نہیں نماز نہ پڑ پھر نہ مان مرے دور بڑی ماہ بیٹھیے اور تدہ کیجہ شوق لگا کہ ماہ ہوا گوینے والے کر کے اس ساتھ شریعت آنی کسی جگہ دین نکلنے آسے وانج پہلے بیوی نہ حق ادا کر بچے نہ حق ادا کر کے وانج پھر اس تو بعد نکل دینہ سے کوئی دین ہے جنی آہنا کہ سارے ہاں لٹنا پٹنا چھوڑ کے کہ دھوڑ پہ نہیں 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 دین ہے جنی آہنا دین آہنا کہ پہلے بندے نے حق ادا کر اور علماء نے کہا کہ بارشنہ ہوئے تو اسے کل بھی بارشنی لوڑے سارے کل بھی لوڑے لوگ دعوہ کا منگنے کہتے کسی کلو پچھنے کہ انہ دعوہ صاحبہ بھی ہے جہاں دعوہ کیتی ہیں بارشاہ کہتے سوچنے اس تسکہ نی نماز پڑی گئی آئی کیجہ پڑی گئی آئی